ایف آئیس کی جو لونگ ہولڈنگ ہے وہ پچاس پرسنٹ سے کم ہو گئی ہے یہ قریب قریب محر سے آپ پوچھیں گے تو قریب ڈیڑھ مہینے کے بعد پھر سے پچاس پرسنٹ کے کم ہوئی ہے اس ڈیڑھ مہینے کے اندر الیکشنز ہوئے بجٹ آیا اور ڈیڑھ سے دو مہینے کے بعد الیکشنز ہوئے بجٹ آیا سب کچھ ہوا آپ کو میں صرف ایک نمبر بتایتا ہوں ہم تین تاریخ کو چار تاریخ کو جب نمبرز آنے تھے چار جون کو تو تین تاریخ کو ہمارے پاس لونگ ہولڈنگ تھی تیرہ پرسنٹ ایف آئیس کی اس کے بعد سے ہم نے یہ لونگ ہولڈنگز کو لگاتار بڑھایا اور یہ ایٹی فور پرسنٹ تک گئی جو ایک ٹپیکل دائرہ ہوتا ہے کہ پ پندرہ سے پچیس تک کے بچ میں لونگ چلتا ہے اس کے بعد سے دھیرے دھیرے کر کے یہ کم ہوا ہے پچھلے پندرہ دنوں میں میرا یہ ماننا ہے کہ بجار ابھی بھی کافی سٹرانگ ہے ڈاؤن سائیڈ جادہ ہے نہیں اور جس طریقے سے مارکٹ نے گلوبل اور لوکل ڈیولپمنٹس کو ریسنٹلی ہینڈل کیا ہے میرا تو ماننا ہے کہ یہ جو آؤٹ پرفارمنس ہے یہ ابھی جاری رہے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اوورال گلوبل مارکٹس دس بارہ پندرہ پسنٹ گرے ہیں انڈین م مارکٹس چار پرسنٹ گرہ ہے اور جس طرح سے یہ چوبیس جار کے لیول کو ہول کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ ابھی بھی اچھا ہے کوئی ٹاپنگ آؤٹ سائنس ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ بجار کچھ ہفتوں کے لیے ایک ریج میں رہے 23 950 ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے اوپر میں 24 400 500 ایک ایمپورٹنٹ ریسیسٹنس ہے تو کچھ ٹائم اس ریج میں مارکٹ اور سپینڈ کر سکتا ہے بات ایونچوالی مجھے لگتا ہے کہ بریک آؤٹ اوپر کی ط ہی ہوگی اور اس مارکٹ میں ہر ڈپ پہ خریداری کرنی چاہیے اور یہ ایک سٹرٹیجی پچھلے دو ڈھائی سال میں ہمیشہ سے کام کیا ہے اور انڈیا کے جو پوزیٹیوز ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک رینج کا ہی کاربار رہا دن بھر نفٹی کی جو رینج رہی وہ سو انکوں کی رہی تو اگر چوبیس ہزار کے بیس پر اگر سو انکھ کے رینج میں بازار رہے تو مطلب بہت چھوٹی رینج ہوتی ہے چوبیس ہزار ایک سو چیانبے آج کا ہائی ہے چوبیس ہزار نینیانبے یہ آج کا لو ہے یعنی کہ سو انکوں سے بھی کم کی رینج رہی ہے نفٹی کی آج ایٹی شیئروں نے آج دیکھیں بازار کو سوارا دینے کام کیا ہے ٹی سیئر، سی سیل ٹیک، ٹیک مہندرہ، انفوسیس، وپرو، یہ لٹی مائنٹری ٹاپ ٹی مینٹری چھے ایٹی شیئر آپ کو دیکھیں گے اور اس کے چلتے ہی آپ سنسیکس میں اور نفٹی میں ہرہ نشان دیکھ بھی رہے ٹی مینٹری چھے ایٹی شیئروں نے آج دیکھیں گے